ماروپ سواجی کارکن عبدالسطار ایدھی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں اسپطال داقی کرا دیا گیا اینکیم کے قائد علطاء حسین نے صحت یابی کی دعا کی اپیل کی ہے کراچی میں کل ایدھی سینٹر کے باہر سانہائیں ترپت میں جانبھاک ہونے والوں کی نمازیں جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوئے عبدالسطار ایدھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی ایدھی سرائے کے مطابق گرمی کے باعث عبدالسطار ایدھی کو چکر آ گئے تھے جس کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی تاہم آج صبح انہیں معاینے کے لئے ایسائی یوٹی لائے گیا ڈاکٹرز نے طبی معاینے کے بعد انہیں اسپطال میں داخل کر دیا اینکیم کے قائد علطاء حسین نے ممتاز سماجی رہنماء عبدالسطار ایدھی کی علالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام اور کارکنان سے ان کی صحت یابی کی دعا کی اپیل کی ہے اینکیم کے قائد علطاء حسین نے ممتاز سماجی رہنماء عبدالسطار ایدھی کی علالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے نمدن سے جاری بیان میں متحدہ قومی موفمنٹ کے قائد علطاء حسین نے ممتاز سماجی رہنماء عبدالسطار ایدھی کی علالت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان کی جلد مکمل صحت یابی کے لئے دعا کی ہے علطاف حسین نے کہا کہ عبدالسطار ایدی کی فلاحی اور سماجی سرگرمیوں کے باعث پاکستان کا نام دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے اور ملک و قوم کے لیے عبدالسطار ایدی قیمتی سرمایہ ہے لہذا ان کے علاج و مالجے میں کوئی قصد باقی نہ چھوڑی جائے بیان میں علطاف حسین نے حق پرست خواتین بزرگوں کارکنان اور عوام سے اپیل کی کہ عبدالسطار ایدی کی جلد و مکمل صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں